موسیقی جو کہ میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کا بیجا ہوا ہوں یہ آپ سے اللہ کلام کر رہا ہے اللہ آپ سے اس وقت مخاطب ہے اور پھر جو کچھ آج تک کہا جاتا رہا کہ محمد آخری رسول تھا محمد آخری نبی تھا یہ بات بالکل بے بھنیاد اور باطل ہے اس کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ تو محمد آخری رسول تھا اور نہ ہی محمد آخری نبی تھا آن میں میری تاریخ موجود ہے آدھے سے زیادہ قرآن میری تاریخ پر مبنی ہے آدھے سے زیادہ قرآن میری تاریخ سپریڈ دا اسلام کے صاحب ایمان دوستو السلام علیکم دوستو کیا کوئی صاحب دانش اس بات سے اتفاق کر سکتا ہے کہ ایک شخص قرآن کو تو سچ مانے اور اس کی بنیاد پر اللہ کی وعدنیت کا اقرار بھی کرے لیکن اسے اپنی ذات خاص کے لیے استعمال کرنے کے لیے صاحب قرآن یعنی نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقزیب کا بھی مرتقب ہو یا اگر وہ آپ کی رسالت سے براہ راست انکار کی جسارت نہ کر سکے تو ختم نبوت سے انکار کر کے اپنی جھوٹی نبوت کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کرے شاید آپ جانتے ہوں کہ سرزمین پاک پر ایک ایسا ابلیس زادہ بھی جنم لے چکا ہے جس کا نہ صرف یہ دعویٰ ہے کہ وہ نہ صرف نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے بلکہ نقل کفر کفر نہ باشد کے مصداق اس لئین کا کہنا ہے کہ آپ کی نبوت برسغیر کے مسلمانوں کے لئے نہیں تھی بلکہ آپ کو شاید یہ جان کر بھی حیرت ہو کہ اس بدبخت نے جولائی دوہزار سترہ میں سپریڈ دا اسلام سے رابطہ کر کے اپنی تشہیر کی بھیگ بھی مانگی اور اس کے بدلے دولت دنیا کا لالچ بھی دیا لیکن یہ بدکردار انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ نے دنیا میں ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں اتاری آج کی زر نظر ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کے سامنے اس دجال سے شخص کے باطل نظریات کو محتاط انداز میں رکھنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے قبل حسب روایت ہم اس کافلہ عشق میں شامل ہونے والے نئے ساتھیوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں اور فیس بک کے ناظرین پیج کو لائک کر کے سی فرسٹ کر دیں معزز صاحبان ایمان الحمدللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی حیات مقدسہ میں ہی آنے والے فتنوں سے آگاہ کر دیا تھا جن میں جھوٹے مدیان نبوت بھی شامل ہیں اور اگرچہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر ایمان لانے کے لیے کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں مگر تاریخ گواہ ہے کہ اب تک آپ کی زبان اقدس سے ٹپکنے والا ایک ایک لفظ شاہد ہے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا وہی سچ ثابت ہوا اس سے قبل بھی کئی جھوٹے مدیان نبوت آئے لیکن جیسا کہ باطل کے مقدر میں متنا ہے وہ تاریخ کا رزق بن کر رہ گئے اور اب اس شیطان زادے نے اپنے جھوٹ کی طاقت سے صاحبان ایمان کے دلوں میں نقب لگانے کی کوشش کی ہے معزز خواتینوں حضرات یہ شخص جو کہ خود کو احمد عیسیٰ کا نام دیتے ہوئے خود کو اللہ کا رسول نعوذ باللہ کہنے کی جسارت کرتا ہے کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے اسے القتاب سے نواز کر بھیجا ہے جس کی تین جلدیں چھپ چکی ہیں اور یہ سات جلدوں میں نیت پر بھی موجود ہیں جبکہ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر اناسی میں فرما دیا ہے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَغُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا پس تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں الْكِتَابِ اپنے ہاتھوں سے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ حاصل کریں اس کے بدلے حکیر معافظہ ناظرینِ گرامی اس کے خیالاتِ باطلہ کو بیان کرنے کی حمد تو شاید ہی کوئی نام کا مسلمان بھی نہ کر سکے لیکن امت کی آگاہی کے لیے ہم اس کے بیان کردہ لطائف کا کچھ خلاصہ ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جس کے مطابق جب اس کو کوئی راہ فرار نہ مل سکی تو اس نے نعوذ باللہ کتابِ الٰہی کو ہی اپنی سیڑھی بنانے کی بھونڈی اور بےہودہ کوشش کرتے ہوئے کہا کہ نصف سے زائد قرآن اس کے دعووں کی تصدیق کرتا ہے جبکہ لطیفہ یہ ہے کہ وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ صاحبِ قرآن نبیِ صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے لیکن اس کے تضاد کی میراج یہ ہے کہ وہ آپ کی تعلیمات اور ارکانِ دین کے بارے میں خیالاتِ باطلہ رکھتے ہوئے کلامِ الٰہی سے اپنی دعووں کی تصدیق بھی چاہتا ہے خاکسار کو اس کے بےہودہ اور بیمانی نظریات کو انٹرنیٹ پر سننے کا موقع ملا جس میں اس نے نصف سے زائد وقت یا تو اپنے نام ماننے والوں کو دھمکیاں دیتے ہوئے گزارا یا اس پر بزد رہا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتی لیکن افسوس نہر کے دوسرے کنارے پر کھڑے کسی پاگل شخص کی زبان کو پکڑا تو نہیں جا سکتا لیکن اعتماد اور سچائی سے خالی اس کے لہجے پر اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے الفاظ میں ابحام سے کیا فائدہ احمد تجھ کو تیرا لہجہ ہی مکرنے نہیں دیتا ناظرین زیوکار اس شخص کے افکار باطلہ کے مطابق اللہ نے اس قرآن میں جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا میں دو عیسیٰ یعنی ایک عیسیٰ ابن مریم جبکہ دوسرے اس کذاب کا ذکر ہیں جس عیسیٰ نے فتنہ دجال کا سر کچلنا ہے جبکہ لطیفہ یہ ہے کہ اس کے مطابق دجال کا ظہور کب سے ہو چکا ہے اور وہ دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے لیکن ابھی شاید اس جھوٹے عیسیٰ نے اس فتنے یعنی دجال کی نیابت کے فرائز انجام دینے ہیں اس نے یہ در فتنی بھی چھوڑی ہے کہ ہماری نماز روزہ حج زکاة وغیرہ بھی خدا نہ خاستہ درست نہیں بلکہ اس کے مطابق ہمارے تمام عقائد باطل ہیں اس کا اسرار ہے کہ تمام مسلمان جلد از جلد اس کی جھوٹی نبوت کا اقرار کریں بصورت دیگر ان کا انجام ان قوموں کی طرح بھیانک ہوگا جن کی تباہی و بربادی کے واقعات ہم قرآن میں پڑ چکے ہیں ناظرین محترم اگرچہ مکتب عشق میں کہیں بھی دلائل کا گزر نہیں اور عشاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ پر ایمان لانے کے لیے کسی جھوٹے اور سستی شورت کے خواہش مند کی تصدیق کی ضرورت بھی نہیں لیکن اگر اس کذاب کے داموں کو اقل کی قسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کریں تو اینچہ مانی دارت کے مترادف صاحب قرآن کا منکر اپنے جھوٹ کے لیے اسی کتاب حکمت کا سہارا لینے کی کوشش کر رہا ہے جس کے مطابق یہ بہت سو کی ہدایت اور بعض بدبختوں کے لیے گمراہی کا سبب بھی بنتی ہے دعا ہے اللہ ہمیں اہد حاضر کے فتنوں سے بچاتے ہوئے اپنی امان میں رکھے آمین دوستو جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کومنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھئے گا